سیاست کے شاکن مزاز لوگ شاشن کی ہر ایک چال کو زخموں کی طرح چاڑتے ہیں یہ لوگ شاشن کی ہر ایک چال کا پیچھا ایسا کرتے ہیں جیسے سطح کی کرسی ان کی ہمگلیوں پر نازتی ہو آج کل ایک زخم جسے راجستان کی رازنیتی میں بھی ہر ایک دن پوریدہ جا رہا ہے اس کی ہر ایک چال اس کا ہر ایک قدم سیاست کے شاکن مزاز لوگوں کے لیے چرچہ کا بشاہ بن جاتا ہے چاہے پھر وہ اس کی مرضی ہو یا نہ ہو تو آج ہم بھی اسی زخم کو پوریدنے جا رہے ہیں جو راجستان کی رازنیتی کا ایک ایسا چہرہ بنا ہوا ہے جس کے بینہ پردیش کی سیاست کی بات کرنا کنا ہے نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں دہ نگری نیوز اور میں ہوں لالک ورما دیش کی سب سے پرانی پارٹی اس سمیں ایک نام کو لے کر کافی پشو پیش میں ہے وہ پارٹی سوستی ہے کہ اس شخص کو پارٹی سے نکالا دے دیا جائے یا کچھ ایسا کیا جائے کہ وہ خود ہی اس پارٹی کو الویدہ کہہ دے پر وہ زخم ایسا ہے جو نہ صرف اپنے آپ کو کریدتے ہوئے اپنا انتہان لے رہا ہے بلکہ اپنی پارٹی کے زخموں پر بھی نمک چھڑکتے ہوئے یہ بتا رہا ہے کہ ابھی میں ہرا ہوں اب تک تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں اور یدی اب تک آپ نہیں سمجھے ہیں تو اس سے پہلے یہ ویڈیو دیکھئے جس سے آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ یہاں کون سا دکت نیتہ ہے جس کی چرچہ کرنے کی ضررت پڑ گئی کیوں وہ نیتہ زمین سے جڑا ہوا ہے جو لوگوں کے بیچ رہتا ہے جو اپنوں کو ساتھ ہی پرائیوں کے بھی ہر سکھ اور دکھ کو اپنا سمجھتا ہے آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر سمجھ جائیں چاہیے کہ کیسے ہم سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں آج پہل چلوں یہ ساتھوں مہترین جاگروں پھائے ہر ہاں کی موبائل فون ہے جب پڑے بھی بھی لوگ ہوگے یہ بات ہم کو دعائے رکھنا پڑے گا یہ پہلوس سبتہ ہے یہ پہلوس سبتہ ہے اور ہمیں سبتہ ساتھ لے کر چلنا پڑے گا سچین پائلٹ راجستان میں کانگریس پارٹی کا وہ چہرہ جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ سال دوہجار تیرہ میں 21 سیٹوں پر سمٹی کانگریس پارٹی کے ہر کارے کرتا میں جیت کی جان فونکر دوہجار اٹھارہ کے چناو تک ان کو پھر سے کھڑا کرنا اس کے بعد سال دوہجار اٹھارہ میں کانگریس کو پھر سے ستہ میں لانے کا شرے خود جنتا جناردھن سچین پائلٹ کو دیتی ہے لیکن دوہجار اٹھارہ میں کچھ ایسا ہوا جس سے راجستان کی رازنیتی کو پوری طریقے سے پدل کر رکھ دیا جس نے کانگریس پردیش دکش کے روپ میں کانگریس کے لیے جو کیا اس کا انام مکہ منتری کی کرسی کے روپ میں دیکھا جا رہا تھا لیکن سیاسی سمیقرن کچھ ایسے بدلے کہ یہ کرسی اشوک گہلوت کی چھولی میں جاگی حالانکہ سچین پائلٹ کو مکہ منتری کی کرسی پر بیٹھا کر منانے کی کوشش کی گئی لیکن یہ فیصلہ کانگریس آلہ کمان کے لیے سب سے بڑا ناسور ثابت ہوا یہاں تک تو سب کچھ ٹھیک تھا لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد جو ہوا وہ کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس کے بعد سے لگاتار پردیش اور کانگریس کی رازنیتی میں یوانیتہ سچین پائلٹ کو نہ صرف اپیکشاہ کا شکار ہونا پڑا ساتھ ہی سمیہ سمیہ پر ایسے بیانوں کا سامنا کرنا پڑا جو ان کے زخموں کو پوریتتے نظر آتے ہیں کیونکہ محنت کسی اور کی اور فل کسی اور سیاسی گلیاروں میں دبے سور میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ نہ صرف کانگریس پارٹی میں بلکہ کانگریس آلہ کمان کی نظروں میں بھی اپیکشاہ کے شکار ہو رہے ہیں بلکہ انہیں رازنیتی کے حاشیے پر بھی دھکھیلہ جارہا ہے تب ہی آج ان کے پاس نہ صرف ڈپٹی سی ایم کی پرسی ہے اور نہ ہی پردیش اپادیر جس پر رہتے ہوئے دو 21 سیٹوں پر سمٹی اور 2014 کے لوگ سبا چناؤں میں دھجیاں اڑی کانگریس کی راجستان میں ایک جیون دے کر پھر سے انہیں کھڑے کرنے کی طاقت دی لیکن ان سب کے باؤزو سچین پائلٹ نے ہمت نہیں ہاری اور کانگریس پارٹی کے لیے لگاتار کام کرتے رہے ہیں وہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کرتے اور کانگریس کے لیے جن سمرتن جتاتے رہے لیکن اس بیچ ان کی اور مکہ منتری اشوگ گہلوت کی ایسی تھنی کہ نہ صرف راجستان کی جنتہ کے قیمتی چار سال برباد ہوئے ساتھی سیاسی حلکوں میں ایک ایسا خوف پیدا ہوا کہ سچین پائلٹ اور اشوگ گہلوت کی یہ جنگ کہیں 2023 میں کانگریس کی ستا واپسی کے سپنوں کو چکھنا چھوڑنا کر دیئے یہ جنگ کانگریس پارٹی کو بھی کہیں کا نہ چھوڑے نہ گھر کا نہ گھاٹ کا پردیش میں چرچہ ہوتی رہی کہ سچین پائلٹ صرف مکہ منتری پت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نہ ہی وہ اپنے ساتھی جوتی راد سندیا کے راستے پر قدم تال کرتے ہوئے چلے لیکن سچین پائلٹ ہر قڑوے بھوپ کو پیتے ہوئے ہزار مطبیدوں کے باوزود بھی کانگریس پارٹی کے ساتھ بنے رہے اور ہر قدم پر کانگریس پارٹی کو مضبوطی دیتے رہے اور ہر مند سے صحیح کی بات کہتے ہیں نظر آئے کہ کانگریس پارٹی کے لیے ہی جیے ہیں اور اس کے لیے ہی مرے گے لیکن اس بیچ میں سچین پائلٹ اپنی ہی پارٹی کے ان دگز نیتاؤں کو جواب دینے میں پیچھے نہیں رہے جو ان کو پانی پی پی کر گالیاں دیتے تھے کبھی یوں آؤں کی آواز لے کر اپنی ہی سرکار کے خلاف رین نے لکالی تو کبھی مون انشن پر بھی بیٹھے کانگریس ان کے خلاف سک قدم اٹھا سکتی ہے لیکن ان سب کے باوزود بھی سچین پائلٹ کو رتی بھر بھی فرق نہیں پڑا اور وہ میدان میں ڈٹے رہے اپنی پارٹی کے لیے ہمیشہ اوزوال بھوشی اور وفاداری کا ادھیائے لکھنے والے سچین پائلٹ کی رازنیتی پر بڑے سوال تب کھڑے ہوئے جب جنتہ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے سرکار اور ان کی پارٹی سے ویروت سمجھ آتا ہے لیکن ان کا یہ آخری آندولن جنتہ کے حد میں نہ ہو کر پوری طرح سے سیاسی قدم تھا جو ان کی رازنیتی کو سوٹ نہیں کرتا تھا کیونکہ راجستان کی جنتہ کے لیے پچھلے پانچ سال میں ایسا کوئی کام سچین پائلٹ نے نہیں کیا جس کے لیے یوں نے یاد کیا جائے یا کوئی ایسا آندولن بھی نہیں جو جنتہ کے حد میں ہو جنتہ کے اس سکت سوال اور چندہ کے باوزود بھی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ ابھی بھی راجستان کے لوگ پریہ نیتہ ہیں جن کے بنا کانگریس پارٹی اپنے آپ کو جنتہ کے بیچ جانے کے لیے ہزار بار سوچیں سچین پائلٹ کی لوگ پریہ تھا ان کے سیاسی وزود کے بھی سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جنتہ کے لیے اب ایسا کیا کریں گے کہ جنتہ انہیں اپنا ساتھی مانے نہ کی وہ ساتھی جو صرف اپنی کرسی کے پیچھے پاگل ہے سچین پائلٹ کو یہ یاد رکھنا جروری ہے کہ وہ اپنے زخموں کو تاک پر رکھتے ہوئے جنتہ کے زخموں کو مٹائیں تب ہی وہ سیاست کے اصلی زخمی شاشن بن بائیں گے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ شاشن کے لیے سبتہ ہی پرسی بلکل بھی جروری نہیں ہے بلکہ جررت ہے تو جنتہ کے زخموں کو مٹانے کی نیت کی ہے سال کے آخر میں ہونے والے ویدان سبا چناؤ تیہ کریں گے کہ سچین پائلٹ واقعی میں جنتہ کو ساتھ لے کر چلنے والے نیتہ ہیں یا پھر پرسی کے لیے لڑنے والے زخمی یوانیتہ لیکن یہ تو تیہ ہے کہ وہ سیاست کے لمبی ریس کے پھوڑے ہیں نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں The Nagry News